اکستانوں سے شاول خریدی کو لے کر راج جور کے اندر سرکار میں تلواریں تنے ہوئی ہیں کانگریس اسمدے کو لے کر دلی میں کے اندر سرکار کے خلاف بڑا اپنا درشن کرنے کی تیاری میں ہے تو وہیں کانگریس راشت پتی سے ملاقات کر دھان خریدی کا مددہ بھی اٹھائے گی جیم حبیش بگھیل نے کہا ہے کہ جھوٹ بول کر بھاشپا جننتہ کو گمرا کر رہی ہے اور اس سلسلے میں رائیپور میں ہوئی کانگریس کارکار نے کی بیٹک میں جیم حبیش بگھیل کانگریس تدیشہ دکش مہن مرکام اور پتادکاریوں نے دلی کونش کی رننیدی پر چرچہ کی ہے ساتھی نگموں میں پرکتیارشی شوین پر بھی چرچہ ہوئی بیٹک کے بعد مہن مرکام نے کہا ہے کہ کسانوں کی سمجھتے کو لے کر دلی کونش کرنے کی تیاری ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اندر سرکار اگر اپنے اڑیل رویے پر قیام رہتی ہے تو آرتک ناکیبندی آخری بھی کلپ ہے بیٹک کارکانی کی بیٹک ہو رہی ہے اس میں کسانوں کے مدے کو لے کر جو دلی کونش کرنے کی بات ہے اس پر رنیتی بن رہی ہے اس پر سبھی جلاددچوں کا کارکانی کے سمانی صدیشوں کا سجاؤ اور مارزر سنا رہے ہیں اور اسی خواہ پر زیادہ دانکار کے لیے ہمارے ساتھ درائیپور سے ہمارے سمدھاتا روپیش گپتا فون لین پر جڑ گئے ہیں روپیش اب کانگریس دلی کونش کرنے کی تیاری ہے کہ سرکار کے خلاف موشتہ کھولنے کی تیاری ہے کیا کچھ ہے ہم جانکاری دیکھیں تیاری تو کانگریس کی پہلے سے ہے کیونکہ تیرہ تاریخ انتہا کارکانی کا مقال ہے کہ دلی کونش کریں گے لیکن آیودیا میں جو فیصلہ آئے گا اور اس کے بعد پورے دیش میں جو حالات بنے ہیں دکتہ راجو میں ایک سو چوالیس لگا دی گئے اس کی مطلعہ تر یہ کارکان سگد کرتی ہیں جائے اس بیچ میں تازہ اپ ڈیٹ ہے کہ آج دو چٹھیاں موکی منتری میں جو چار چٹھیاں لکھی تھی سنڈلز گورنمنٹ کو اور راشتہ پتی کو جو الگ سے چٹھی لکھی تھی اس کا جواب آیا ہے راشتہ پتی نے کل پانچ بجے ملنے کا وقت دیا ہے اس بھیٹ ملاقات میں موکی منتری بوپیش بگیل جو سرکار کا کانسن ہے جو سرکار کی بات ہے وہ بات وہاں تک پہنچائیں گے اور راشتہ پتی سے دکھل دینے کی مان کریں گے تاکہ چھتیس لکھے کسانوں کا چاول خریدا جائے کیونکہ لگاتار بوپیش بگیل کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب سنڈل نے چاول خریدا ہو سنڈل ہمیشہ راجہ سے خریدتی رہی ہے اور اب چاول نہیں خریدے گی تو یہ کسانوں کا اپمان ہوگا اناج کا اپمان ہوگا کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ اتنے دھان کو اپنے کیپسٹی میں سٹور کر سکے تو ظاہر طور پر چاول خراب ہوگا یہ ان کا اپمان ہوگا لیکن جو دوسری مہتپور بات ہے کہ پردھان منتری کاریاں لے رہے ہیں یہ دلیل بھی ہے کہ منتری منتر کے ان کے صحیح یوگیوں سے بھیٹ کر لی جائے کیونکہ پردھان منتری اس وقت ویدیش میں ہے انہوں نے ملنے کا وقت مانگا تھا اور دلیل یہ تھی کیونکہ دو سال آپ نے یہ جو شرط رکھی تھی کہ دھان آپ بونس دینے کے سطحیح میں چاول نہیں خرید دیں گے اس میں چھوٹ دی تھی تو چناؤں کے مدنظر آپ نے یہ چھوٹ دی تھی تو یہ چھوٹ اور ملنی چاہیے کیونکہ پیسے کسان کو دیے جا رہا ہے دوسری مہتپور چیز کہ یہ پیسے سراج جیے اپنے مات سے دے رہی ہے یہ سنڈل سے لے کر کے پیسے نہیں دے رہی ہے تو کل ملا کر کے فیلحال کانگریس نے یہ سٹرٹیجی تیار کی ہے کہ فیلحال راشتہ پتیجی سے ملاقات کی جائے کل کوشش یہ بھی کی جائے کہ خادیہ منتری سے ملاقات ہو جائے کرشنی منتری سے ملاقات ہو جائے اور ان کے سامنے اگر کوئی بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کانگریس نے پلان بی تیار کر لیا ہے جو سوٹو ہمیں بتا رہے ہیں اس کا مطابق بیس تاریخ کو کانگریس نے دلی میں بڑے پردیشن کی تیاری کی ہے اور دلی کچھ کا کارکم اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے پہلے تیار کیا گیا تھا یعنی یہاں سے سڑک کے رستے دلی جائیں گے لیکن جو روٹ ہے اس پار چینج کیا گیا ہے اور اب جو روٹ ہوگا اس روٹ میں مہاراسترہ نہیں ہوگا بلکہ مطابق بردیش ہوتے ہوئے دلی پہنچا جائے گا تو یہ کل ملا کر کے جو سوٹو ہمیں بتا رہے ہیں حالانکہ یہ دیپنڈ کرے گا کہ کل جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس بیٹھک میں کیا کچھ نکل کر کے سامنے آتا ہے اگر بیٹھک سفن ہوتی ہے باتشیت کی صورت نظر آتی ہے تو کانگریس آئیڈیا کو ڈراب کرے گی ورنہ کانگریس مکہ منتری پردیش ادھیک شاتبھاری مہا سچو پیل پنیا کی اقوائی میں ڈلی کچھ کرے گی اور اس کے لیے جو تیاری ہے وہ کانگریس کی یہ ہے کہ کانگریس سے کچھ سورسز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پچیس ہزار تک کسان پہنچ جائیں گے لیکن اگر پچیس ہزار تک کسان دس ہزار تک کسان اس پوری خبر کو لے کر ہم آگے بھی آپ سے جانکاری لیتا رہیں گے بہت بہت شکریہ روپیش جانکاری کو ساندھا کرنے کے لئے واقع سنواتے ہیں مکہ منتری پردیش بگھیل نے کیا کچھ کہا ہے راکھنٹی برہن سے بھی شکریہ نے حسن کر سامن کو پانچ رجے اس کا سمیق ملنے کا دیا ہے کہ اس نے ہمارے منتری منجا پردند جا کے راکھنٹی کو راکھنٹی مہاردے کو اس کے بارے میں دھام اپال جائے کے مہاردے میں اس کو جانکاری لیتا ہے اور اس لیے جب راکھنٹی جی اور کسی منتری جی سنواتا حاج منتری جی بھی کل ملاقات ہوئی